بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ باق آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور ہدایت پانے والوں میں شامل فرما دے آمین یارب العالمین آج جو میں عمل آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم اور دعا کی قبولیت کا ری طریقہ ہے اور آپ کس طرح دعا مانگ سکتے ہیں جو کہ قبولیت کا شر فاصل کرے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آج اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کی مشکل اور پریشانی آپ کی وجہ سے حل ہو سکے اور یہ نیکی آپ کے لئے اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے میں آپ کو بتاؤں گی کہ دعا کن اوقات میں قبول ہوتی ہے اور کس طریقے سے آپ دعا کر سکتے ہیں جو کہ قبولیت کا شرف حاصل کریں ایک تو دعا یقین کے ساتھ مانگا کریں کیونکہ دھم دعا اللہ پاک سے مانگتے ہیں کسی انسان سے نہیں مانگتے اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے ناممکن ہماری سوچ ہے اللہ پاک کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں ہے ہر چیز اللہ پاک کے کن کہنے کی محتاج ہے اللہ پاک کن کہتے گا اور انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی اور ہر دعا کرنے سے پہلے درود پاک درود ابراہیمی ضرور پڑھیں جس دعا کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کی گئی ہو وہ سو فیصد قبول ہوتی ہے اور دعا کرنے سے پہلے آپ صدقہ ضرور دیا کریں تاکہ آپ کی دعا قبول ہو جائے صدقہ منظور ہو اس کے بعد اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لے اور جمعے کے دن خاص طور پر درود پاک پڑھ کر ہر وقت اپنا جو بھی مقصد ہو وہ جمعے کے دن آپ دہراتے رہا کریں جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے قبولیت کی جس میں آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے بس اپنی دعا کرنے سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیجئے درود ابراہیمی سے کوئی ایسی دعا نہیں ہوتی جو رد ہو جائے ایسی کے ساتھ میں ویڈیو کا اقتطام کروں گی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ